اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس ٹی وی اور میں ہوں ڈاکٹر جمیل افتر آج اتنے پرگرام میں ہم ایک بہت اہم بیماری پر گفتگو کریں اور وہ ہے بچوں میں چھٹکوں کی بیماری یعنی عام زبان میں اس کو ہم فٹس کی بیماری بھی کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شریف کی گفتگو ہیں پروفیسر بنیف محمد آپ لیاقت کالیج آف میڈیسید انڈیسیری سے پاکستہ ہے آپ بچوں کے شعبے کے سر پر آئے اور ایک بہت ہی کراچی میں ایک بہت ہی مستند نام بچوں کی بیماریوں کے ماہل کے طور پر ہے ان کا زیادہ کشانہ ہے تو سب سے پہلے دوسرے اسلام علیکم بہت خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے نکالا ہمارے لیے راکھ صاحب یہ جو بچوں کو فٹس پڑھتے ہیں یہ جھٹکے پڑھتے ہیں اور یہ باباپ کے لیے تو بڑی پریش بڑی شانت انصورتحال ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں آپ سے ایک گفتو کرنی ہیں آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ پہلے تو بتائیں کہ یہ فٹس جو ہے وہ کتے کیا ہیں فٹس یا جھٹکے بنیادی طور پر ایک دماغی ٹیسورڈہ نہیں ہے دماغی آرزہ ہے چھے مہینے سے چھے سال تک کے بچوں میں تو عموماً یہ تیز بخار کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جس میں دماغ میں بزاتے خود کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن اچالک بخار کے تیز ہونا کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے مسلز کو یا پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے اس میں سے الیکٹریکل ڈسچارج بڑھ جاتا ہے جن جنا جاتا ہے اور بچوں کو وہ فٹس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس میں ایک اچھی بات یہ کہ اس میں مستقل طور پر بچے میں دماغی معذوری نہیں ہوتی اور بخار جیسے ہی اترتا ہے بچہ میں کلٹی ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ نے بتایا کہ چھے مہینے سے چھے سال تک ہے لیکن اگر چھے مہینے سے پہلے کر جھٹکے پڑھ رہے ہیں اور بخار کے ساتھ ہیں یا چھے سال کے بعد جو ہے وہ جھٹکے پڑھ رہے ہیں اور بخار کی وجہ سے بخار کے ساتھ ہیں تو یہ سمپل فیبرائل فٹس نہیں ہوگا یہ بخار والے جھٹکے نہیں ہیں اس میں پھر کوئی انڈر لائن قسم کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر کوئی ایسا عرضہ ہوتا ہے عموم ہے کوئی بڑی بیماری ہوتی جیسے دماغ میں یا دماغ کی جلینوں پر انفیکشن کا ہو جانا یا ملیویا کے جراسین کا دماغ تو متاثر کرنا یا بہت ساری اور بھی ہمارے جسم میں ایسی بیماریاں ہیں کہ دماغ کو متاثر کرتی ہیں اور اس میں پھر جلدی تشکیز کر کے جلدی تیٹمنٹ شروع کریں تو بچہ معذوری سے بچ سکتا ہے اور ناموماً ہمارے والدین کا یہ رویہ ہے کہ جب بچوں کو جھٹکوں کی بیماری ہو جائے تو وہ روحانی مسائل میں زیادہ پڑھ جاتے ہیں کہ بچے کے اوپر جن آ گیا یا سایا ہو گیا یا بری ہوا لگ گئی تو پھر وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑھتے ہیں ہمیوپیتک ڈاکٹر سے ویڈیو کرتے ہیں کوئی حکیموں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ قیمتی وقت جس میں ہمیں علاج شروع کرنا تھا تشکیز کرنے کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے میں اگر وہ عارضہ ٹھیک بھی ہو جائے تو وہ دماغ کے اندر اپنے چند اثرات چھوڑ جاتا ہے اور بچہ معذور ہو جاتا ہے یا پھر اس کی محضوری تو یہ بہت خدرنات اور بیماری ہے اور جیسا کہ روحانی صاحب نے کہا کہ آپ کے بچے کو جھٹکے پڑھنا ہے تو آپ مطمئن ہو کر گھر پر نہ بیٹھیں کہ یہ کوئی عیسائیہ ہو گیا ہے یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے بلکہ اس کے لیے مستضر ڈاکٹر سے رجوع کریں تو اگر ہم جوٹسا جھٹکوں کی بیماری کو دو لاردر سکیل میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ ایک تو جھٹکے ہیں جو بخار کی حالت میں آتے ہیں اور ایک بغیر بخار کے بھی آتے ہیں تو اس میں اگر جو بخار کی حالت میں جو جھٹکے پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا پوسیبیلٹیز دیکنوں سے جو بخار کے ساتھ جو جھٹکے آتے ہیں وہ عمومن انفیکشن کی وجہ سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی نہ کوئی جراسیم اس کے جسم میں داخل ہوا ہے اب یہ مستلت داپٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جراسیم دماغ کے اندر داخل ہوا ہے بڑی سمجیدہ بیماری ہے اور جس میں گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے کہ جتنے آرز یا جتنے گھنٹے آپ دیر سے اسپطال میں پہنچے اترے مہزوری کے امکانات یا موت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوسری جو بیماری میں نے بتائی کہ چھ مہینے سے چھ سال کے درمیان ہوتی ہے انفیکشن اس میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ دماغ کے اندر نہیں ہوتا ہمارے جسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے گلہ خرابے، نمونیاں ہو گیا ڈائفائیڈ ہو گیا یا پشاک کی نانی میں انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بخار آیا اور وہ بخار اتنا تیز ہوا کہ اس بچے کا جسم جلجلہ اٹھا تو اب یہ فیصلہ کرنا اس ڈاکٹر کا کام ہے کہ یہ سمپل فیبرائل فیٹس ہیں یا کوئی سیریس انیسے دماغ کے اندر جس کی وجہ سے یہ جھٹکے لگے ہیں تو اس میں جب دماغ کا انگول ہو جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے تو علامات ہوتی ہیں کچھ گردن طور بخار کے علامات ہے کہ گردن اگری بھی ہے آپ کے ٹینڈن ریفلیکسز بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے علامات ہیں تو یہ ڈاکٹر ہی بچے کا مہینہ کر کے اس کی اسٹری کر کے فیصلہ کرے گا کہ یہ سمپل فیبرائل فیٹس ہیں یا کوئی سیریس بیماری ہے جس میں دماغ کو متاثر کیا ہے اور جس میں جلدی علاج شروع نہ کیا گا تو بچے کو معذوری یا موت کی طرف